اسلام علیکم ہاشٹیک سیاست کے ساتھ میں ہوں فروہ وحید ناظرین پوشے رہے نا کہ وہ تازہ دم ہے نئے شوبدے دکھاتے ہوئے عوام تھکنے لگے تالیاں بجاتے ہوئے کیونکہ سیاسی پارٹیاں تو نہیں آ رہی ہیں مگر کردار اور ناٹک پورا نہیں چل رہا ہے ہمارے ملک میں نوے کی سیاست مری اور چھانگا مانگا کی سیاست جیسے موڈلز کبھی ختم نہیں ہو سکتے یہاں سیاسی وفاداریت عبیل کرنے کا محصم ہمیشہ عروج پر رہا ہے نئی پارٹیاں جنم دینے کا مشغلہ بھی کبھی ختم نہیں ہوا ایم آر ڈی اے آر ڈی اور پی ڈی ایم جیسی تحریکوں کی پیداوار سے حکومتوں کا تختہ اُلٹنے کا تجربہ کرنے کی روایت بھی کبھی ماند نہیں پڑی اور یہاں دیل دھیل اور لادلہ بننے کے لیے ہر حد پار کرنا سیاسی جماعتوں کا ایور گرین مشغلہ ہے یہاں ذاتی مقاصد کے لیے دشمنوں کو گلے لگانے میں دیر نہیں لگتی اور مطلب نکل جائے تو اپنے قریبی ترین ساتھی کی شکل دیکھنا بھی گوارہ نہیں ہوتا یہاں فلور کراسنگ کے لیے سیاسی گھوڑوں کی خرید و فروخت والا جو کاروبار ہے اس میں بڑا منافہ ہے اور گیٹ نمبر چار کے راستے سے سیاسی منصب اعلیٰ تک پہنچنے کا راستہ سب سے زیادہ دلکش رہا ہے یہی وجہ ہے کہ سیاسی جماعتیں اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو ایک دوسرے کے پیٹ پھاڑنے اور سڑکوں پر گھسیٹنے کے دعوے کیے جاتے ہیں اور اقتدار میں آنے کا چور راستہ دکھائی دیتا ہے تو جلدی سے ایک دوسرے کو گڑے لگا لیتے ہیں جب مطلب نکل جائے تو آنکھیں ہی نہیں پھیرتے بلکہ تانے بھی دینے لگتے ہیں ٹھیک ایسے ہی آج کل نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک دوسرے پر تیر برسا رہی ہے پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ نون لیگ اب لادلا بن چکی ہے جبکہ نون لیگیں کہہ رہی ہے کہ 2017 میں پاکستان پیپلز پارٹی طریقہ انصاف کے ساتھ مل کر پاناما پیپرز میں مدعی بنی تھی لہٰذا وہ پرانے زخم کریدنا شروع ہو چکی ہے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ انتخابات میں لیول پلائنگ فیلڈ چاہیے جبکہ نون لیگیں کہہ رہی ہے کہ الیکشن کی تاریخ ہی لیول پلائنگ فیلڈ ہے نون لیگ مضاحمت کا بیانیاں ترک کر کے مفاہمت کی بات تو کر رہی ہے مگر اسی وقت سب سیاسی جماعتوں سے بات کرنے اور کوئی معاشی یا سیاسی چارٹر کرنے کی بجائے پیپلز پارٹی کے خلاف سندھ میں ایک نیا اتحاد بنانے کی دھمکی بھی دے رہی ہے کل تک پیپلز پارٹی اور طریقہ انصاف ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی تھی اور آج نون لیگ فیورٹ ہونے کی خبر سنتے ہی ان میں قربتیں بڑھنا شروع ہو گئی ہیں یعنی مجھے کیوں نکالا مجھے واپس لاؤ کے بیانی پر آ چکے ہیں کسی سے بات نہ کرنے کی دھمکی لگانے والے اب کوئی تو میری بات سننے کا ترلا کرنے اور فارمولا بنا کر دینے والے صاف شفاف انتخابات کی لیول پلینگ فیلڈ مانگنے پر آ چکے ہیں اس ملک میں سیاسی جماعتیں اقتدار اور حکومت ناظرین اور قوانین ہمیشہ بدلتے رہے اگر نہیں بدلے تو وہ آپ کے اور میرے حالات نہیں بدلے سیاسی جماعتیں ہوں یا سیاسی جماعتوں کو راستہ ڈالے سب نے ہمیشہ اپنی کلکولیشن میں صرف عوام کو ہی مائنس کیا ملکی معیشت کو پسے پشت ڈالا ہے اور ریاستی داروں کو دیمک بن کر حال یہ ہے کہ عوام کے ووٹوں سے اقتدار میں آنے والے عوام کو نظر انداز کیوں کر دیتے ہیں لادلہ بن کر اقتدار کی پینگ جھولنے کی روایت کب ختم ہوگی اور یہ ڈیل اور ڈھیل کی پولیسی میں سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ مہیا کیوں نہیں کی جاتی میں آج کا پینل انٹریڈیوز کروا دیتی ہوں ہمیں انیلسٹ کا پینل جوائن کر رہا ہے سینئر انیلسٹ نظیر لغاری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے ان کے ساتھ عادل شازیب ہیں اور عطر قازمی بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں تینوں کا بہت شکریہ نظیر لغاری صاحب